اگر افغان مجاہدین روس کے سامنے نہ ٹھہرتے تو کیا پاکستان محفوظ ہو جاتا تو اس قوم کا یہ احسان بھی تو مانو کہ اس نے لڑکے روس جیسے اسلام دشمن اور ملک دشمن کو باہر نکال دیا اب ظاہر ہے اس میں ان کو عورتوں کو بچوں کو اور ایک بہت بڑے طلقے کو ہمیں سپورٹ دینی پڑتی ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی تھی ہم ان کو سپورٹ دیں پھر اس سپورٹ کے بعد بہت سے یہی آباد ہو گئے اب اس پر لوگ کھلتے ہیں یہاں کیا کر رہے ہیں وہی قوے والی بات نا کتے والی بھائی وہ محنت کر کے مزدوری کر کے کمان رہے ہیں اپنا کمانے دو اس پر وہ کوئی بچارہ ٹریور بنا رہا ہے بس کا کوئی رکشہ چلا رہا ہے تو ابھی سارا کاروبار ان کے ہاتھ میں جا رہا ہے بھائی آپ محنت کرو آپ کاروبار لے اگر یہ قوم پرستی کی بنیاد پر آپ بولو ان کو یہاں سے نکالو تو پھر یورپ امریکہ بھی آپ کو نکالے گا وہاں سے انگلینڈ والے انگریز بول سکتے ہیں یہ ہمارا ملک ہے یہاں پاکستانی کیا کر رہا ہے یہاں کے نکالو سب کو یہاں سے سعودی عرب والے بولیں گے یہ پاکستانی بنگلہ دیشی اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں ہمارے ملک میں مکہ مدینہ میں نکالو ان سب کو یہاں سے نالائقوں کو دنیا میں ہر قوم ہر جگہ جا کے کماتی ہے یہ صرف کمبختی ہم لوگوں میں ہیں کہ فلانی قوم ادھر آ کے کیوں کماتی ہے یہ والی قوم ادھر جا کے کیوں کماری ہے ایسے تو نظام عالم پر بات ہو جائے گا سمجھ میں نہیں آری بات تو جو جہاں کمارا ہے نا اگر محنت کر کے کمارا ہے الحمدللہ نحمدوه ونستعینوه ونستغفغوه ونؤمن به ونتوکلو علی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يضلل فلا هادیلہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لا ونشهد ان محمد عبده ورسوله صلى الله تعالی علی وعلا آله واصحابه وبارک وسلم تسليما كثيرا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایہا الذین آمنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذکر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واکن من الصالحين وَلَنْ يُأْخِرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَرُونَ سورہ منافقون کی آیت نمبر نو دس اور گیارہ پچھلے درس میں بیان ہوا تھا کہ عبداللہ ابن عبی بن سلول جو منافقین کا سردار تھا اس نے لسانیت عصبیت قوم پرستی کی بنیاد پر صحابہ کرام کو لڑانے کی کوشش کی مگر اسی کی قوم کے صحابی حضرت زید بن عرقم رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ ابن عبی بن سلول کی اس کوشش کو ناکام کر دیا اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قوم پرستی میں اپنی ہی قوم کے لوگ جب تک اس کے خلاف نہیں ہوں گے قوم پرستی کی لانت ختم نہیں ہو سکتا کوئی قومیت کی بات کرے تو اسی قوم کے لوگ اس کی مخالفت کریں کہ یہ غلط ہے دوسری قوم کرے گی تو وہ تو دوسری قوم ہے اس میں تو یہ الزام ہوگا کہ یہ تو دوسری قوم ہے یہ تو بات ہی مفات پرستی کی کرے گی صحابہ کرام میں اپنے ہی لوگوں نے عبداللہ ابن عبی بن سلول کو کہ جو سازش تھی جو اس کی کوشش تھی اس کو ناکام کر دیا عبداللہ ابن عبی بن سلول نے یہ کہا تھا کہ خرچ نہ کرو ان مہاجرین پر تو یہ اپنے علاقے کو اپنے وطن کو چھوڑ کر آئے ہیں جب خرچ نہیں کرو گے تو یہ خود ہی یہاں سے جانے پر مجبور ہو جائیں گے اس بات پہ اللہ کو کتنا حضب آیا اور وہ کہنے لگا کہ یہ ظلیل لوگ ہیں معاذ اللہ کمزور لوگ ہیں ہم عزتدار ہیں ہم ان پر خرچ کیوں کریں اللہ نے کیا فرمایا کہ عزت اس کی ہے جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اس موضوع پر میرے بیان پہلے ہو چکے ہیں صرف ایک آج ایک بات کر کے بس آگے چلتا ہوں دیکھئے اس سے ہی بھی سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی قوم کسی علاقے کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے ہجرت کرے تو دوسرے لوگوں کو اس کے خلاف دل تنگ نہیں کرنا چاہیے ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے سواد میں سیلاب آیا تھا آپ کو بتایا چند سال پہلے سواد کے بہت سارے متاثرین اپنے علاقے سے نکلنے پر مجبور ہوئے بہت سے لوگوں نے ان کو پناہ دی اور بہت سو نے بہت سو کے چہروں پر سلوٹیں بھی آئیں کہ یہ ہمارے علاقے میں نہ آ جائے گئی یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہم پر کوئی مسئیبت آئی اور دوسری قوم جو ہو کلمہ کو ہو ہمارے جیسی مسلمان ہو وہ اگر ہمیں وہاں سے بھگا دے ہم پہ کیا گزرے گی یہ خصلت کتے میں پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی دلی میں کسی دوسرے کتے کو برداشت نہیں کرتا انگریز کتے سے بڑی محبت کرتے ہیں نا کہ اس میں اتنی وفا ہے یہ مالک کے سامنے ایسے بچ جاتا ہے دم ہلاتا ہے اور پل جاتا ہے بہت اچھا ذہین ہوتا ہے شکار سکھا دو شکار سیکھ جائے گا پھر بھی اسلام نے کتہ پالنا بلا ضرورت ضرورت سے تو جائز ہے اور کتے کے ساتھ اتنا فری ہونے کی اجازت کیوں نہیں دی اسلام میں اجازت ہے کتوں کو اتنا بغل میں لے کے گھومنا اور اس کو اتنا ناپاک دور رکھو کام لو اس سے چوکیداری کا کام ہے دہاتوں میں لوگ بکریوں کے ریوڑ کی حفاظت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے شکار بھی سکھایا جا سکتا ہے قرآن مجید میں شکاری کتوں کا بھی تذکرہ ہے کہ ان کو اللہ کا نام لے کے چھوڑو جانور پہ اور یہ تمہارے لئے پکڑ کے لے آئیں تو اس جانور کو کھا سکتے ہو کام لینے کے لیے بنایا دوستیاری کے لیے نہیں بنایا اکثر میں یہاں ایک باقیہ سناتا ہوں کہ ایک بڑے عالم تھے ائرپورٹ پہ ایک انگریز کتہ لے کے اترا تو وہ عالم تھوڑا سا پیچھے کو ہو گئے تو اس نے فوراں تنز مارا کہ یہ مسلمان قوم کتوں سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہے کتے جیسے مفید جانور سے مسلمان قوم کتے جیسے مفید جانور سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہے ان عالم نے کہا کہ ہم کتوں سے کتے جیسے مفید جانور سے کام لیتے ہیں مفید ہے نا فائدے کی چیز ہے تو فائدے اٹھاتے ہیں فرق کتنا ہے کہ ہم میں اور آپ میں کہ آپ اسے فیملی ممبر بھی بنا لیتے ہو ہم فیملی ممبر نہیں بناتے کیونکہ ہے بہرحال کتہ کتنا ہی مفید گدھا کتنا مفید ہے لیاری والوں سے پوچھو گدھے کی اہمیت کبھی لیاری جانا ہوا آپ لوگوں کا لیاری جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا گدھا کیا ہوتا ہے اتنا کام لیتا ہے گدھا یعنی کام کرتا ہے اور گدھے سے اتنے کام لیا جاتے ہیں آپ پہاڑی علاقوں میں اگر جائیں تو وہاں گاڑیوں سے وزن اٹھانا ممکن نہیں ہے وہاں آج بھی گدھوں سے ہی کام لیا جاتا ہے خواب وہ کتنی ترقی کر جائیں پہاڑ پہ گدھا ہی سمال لے کے چڑھ سکتا ہے لیکن اب کوئی گدھے کے ان فائدوں کو دیکھتے ہوئے گدھوں سے دوستی شروع کر دیں تو لوگ اسے بھی گدھا ہی گئیں گے فیملی ممبر تو نہیں بنایا جائے گا نا گدھا ہے تو بہرحال گدھا اللہ نے انسان کے لیے بنایا اس کی خوراک کا خیال کرو ظلم نہ کرو اس پہ اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو یہ حقوق تو دیئے اللہ نے کسی پہ بھی کتے پہ بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے اور احسان کرنے کا سواب کتے پر بھی احسان کا سواب ملے گا حدیث میں آتا ہے اللہ نے ایک شخص کی مغفرت کر دی اس نے کتے پہ پانی پلائیا تھا صحیح حدیث ہے کہ ایک شخص بہت پیاسا تھا پانی کی تلاش میں نکلا اسے کونہ نظر آیا کووے میں اترا پانی پیا باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک کتہ گرمی میں پیاس کی شدت سے کیچڑ کو چاٹ رہا ہے اس کو خیال آیا کہ جس مسئیبت میں میں تھا یہ جانور بھی اسی مسئیبت میں ہوگا جانور کے دکھ کا اس کو احساس ہوا اترا کوئے میں اپنے موزے میں پانی بھر کے لایا کتے کو پلایا فشکر اللہ لہو فغفر لہو اللہ نے اس کے اس عمل کی بڑی قدر کی اور اس شخص کی مغفرت کر دی گناہوں کو معاف کر دیا تو احسان تو کتے پر بھی کریں گے سواب ملے گا بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ اس کو فیملی میمر بنایا جائے یا نہیں بنایا جائے تو کیا بات چلنی تھی کہاں سے کہاں نکل جاتی کیا بات کیا چلنی تھی یہ کتے پر کہاں سے آگیا موضوع موضوع تو کتہ نہیں تھا ہاں میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ کتے میں بڑی برائی کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں بڑی اچھائیاں بھی ہیں وفا کرتا ہے سب سے بڑی برائی ہے اپنی گلی میں دوسرا کتہ برداشت نہیں کرے گا کیوں اس لیے کہ اس کی طبیعت میں لالا چاہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس گلی سے جو میرا دال پانی وابستہ ہے نا دال روٹی یہاں ہڈیاں مجھے پھیکی جاتی ہیں تو دوسرا کتہ جب آئے گا تو وہ سمجھتا ہے کہ اب یہ ہڈی تخصیم ہو جائے گی اب مالک کی توجہ اس طرف بھی جائے گی اس لیے وہ جب تک اس کو محلے سے نہ نکال دے چین تھنی بیٹھتا لڑتا ہے اتنا مارتا ہے اس کو اسی کتے کو برداشت کر لے گا جس کے ساتھ بچپن سے لا شعوری طور پر اسی گلی میں جوان ہوا ہو وہ تو پتہ ہی نہیں چلا نا لیکن کوئی باہر سے کتہ آکے تو دیکھیں کیسی اس کی ٹھکائی لگاتا ہے وہ یہ خصلت اس کو کہتا ہے کتہ پن بلی میں نہیں ہے یہ بلی کے سامنے آپ خوراک ڈالیں بلی کھائے گی جتنا کھا لیا کھا لیا سمجھ آئے گا وہ یہ تو ضرور ہے کہ بلکل اس کے نوالے میں کوئی شرکت کرے تو بلی برداشت نہیں کرتی تو کوئی بھی نہیں کرتا ہے کہ کوئی آپ کے سامنے سے پلیٹ اٹھا کے لے جائے لیکن گلی میں درجنوں بلیوں کو برداشت کر لے گی ایک گھر میں آپ نے بلی پالی اس میں ایک اور بلی لے آئے بلی کے صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا ٹھیک ہے بھائی اور لے آؤ جہاں اللہ اس کو کھلا رہا ہے مجھے کھلا رہے ہیں ان کو بھی کھلا دے جانوروں سے بہت ساری چیزوں کو انسان کو پتا چلتا ہے کوئی جو ہے نا کوئی اس کو برا جانور سمجھا جاتا ہے اچھا نہیں کبوتر کو اچھا سمجھا جاتا ہے کوئی کو برا کیوں سمجھا جاتا ہے کوئی کی طبیعت میں بھی لالچ بہت ہے قوم پرستی بہت ہے کسی ایک کوئی کو مار کے دیکھیں پھر دیکھیں کوئی آپ کا کیا عشر کرتے ہیں ہم نے تو یہاں ہماری مسجد کا خادے میں اس سے غلطی ہوئی تھی یہاں مسجد کے محراب کے سامنے ایک درخت اس پر کوئی کوئی کا گھوصلہ اس بچارے نے غلطی سے وہ گھوصلہ گرا دی اس میں کوئی ایک آت بچہ دائم بائی ہو گیا کوئی کوئی کا تو وہ محلے میں اب کہیں بھی بچارہ گزر رہا ہے نا وہ مسجد کا خادی اتر ہی بیٹھا ہوا گا اس سے پوجھ لینا کوئی اس کو نہیں چھوڑ رہے وہ نہ مزید کے گیٹ میں جا سکتا ہے نہ ادھر آ سکتا ہے کوئہ آتا ہے وہ ایک دم ٹھونک صرف اسی کے سر پہ مارتا ہے تو صرف وہ کوئے نہیں جو جن کا بچہ تھا ساری قوم کے سارے کوئے متحد ہو جاتے ہیں لیکن دوسروں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے کوئہ اگر اتنے اچھے ہو اپنی قوم کے لیے تو ٹھیک ہے دوسری قوم پر اچھا سلوک نہ کرو مگر برائی میں تو متحد نہ ہو جاؤں نا کوئہ دوسری قوم کی دوسری قوم کو دوسرے جانوروں اور پرندوں کی بلکل بھی نہیں سنتا بلکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے کوئے کو دیکھا ہے ایک چھت پہ کوئہ دیکھا ہمیں کوئہ کیا کر رہا ہے کہ ایک روٹی کا ٹکڑا کوئے نے کھایا اب جب پیٹ بھر گئے ہیں جو آدھا جو بچا ہوا ہے اس کو باقاعدہ چونچ سے کھینچ کھینچ کے لے کے جا رہا ہے پنجوں سے میں دیکھ رہا تھا یہ منظر میں نے کہا یہ کرتا کیا ہے دیکھا ایک پتھر کے نیچے اس کو کر دیا چھپا دیا کیوں چڑیا نہ کھا لے چھت پہ اوپن پڑا رہے گا نا تو نظر آئے گا نا چڑیا بھی آئے گی چیل بھی آ سکتی ہے کبوتر بھی کھا سکتا ہے نہ 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 کوئی نہ کھائے اس کو بھائی تمہارا پیٹ بھر گیا تو اب جاؤ یہاں سے دودھرے جانوروں کو کھانے دو اللہ پہ اعتماد کرو جس اللہ نے ابھی مجھے کھلایا ہے یہ کوئے کو سمجھا رہا ہوں میں اتنی باتیں جس اللہ نے مجھے ابھی کھلا دیا تو اگلے ٹائم پہ بھی وہ اللہ مجھے کھلا دے گا چڑیا کو کھلاتا ہے نہیں کھلاتا چڑیا اس قسم کی نیچ حرکتیں کبھی کرتے ہوئے دیکھی آپ کہ ایک باجرے کا دانہ کھالی یا دوسرا چھپا کے جاری ہے اگلے ٹائم پہ آگے کھاؤں گی میں کھالے گی اس کے بعد چلی آئے گی اگلے دن پھر نکلے گی گھوصلے سے چہکتی ہوئی دیکھیں بھئی کہاں جانا ہے ملازمت مزدوری کرے گی اپنی کہیں مل گیا مل گیا بچوں کے لئے اٹھا کے لے آئی کھلا دیا سٹور کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے کوئے کی چالاکی ہے نالائک کھانے کے بعد آدھا ٹکڑا چھپا کے جا رہا ہے تاکہ کسی چیل کی کسی کبوتر کی کسی چڑیا کی نظر اس پہ نہ پڑ جائے میں کھاؤں بس اگلے ٹائم پہ آگئے اسی وجہ سے تو اس کو کوئا کہتے ہیں سمجھ میں آرہی ہے اسی وجہ سے اس کو کوئا کہتے ہیں قوم پرستی تو اپنی قوم سے محبت ہونا تو اچھی یعنی یہ بری چیز نہیں ہے اس میں تو فطرت ہے انسان کی یہ اچھی چیز ہے اپنی قوم پہ اگر ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کے خلاف متحد ہو جانا بھی اچھی بات ہے قوم تو قوم کا ساتھ دیتی ہے یہ تو فطرت ہے انسان کی لیکن اپنی قوم کے معاملے میں اصول کچھ اور ہوں اور دوسروں کے معاملے میں ذابطے کچھ اور ہوں یہ چیز غلط ہے سمجھ میں آرہی ہے بات کیا نہیں آرہی ہے یہ چیز غلط اپنی قوم کے لئے اصول کچھ اور دوسروں پہ وہی ظلم زیادتی ہو رہا ہے تو پھر بھی اپنی قوم کا ساتھ دے رہے ہیں اس چیز کی اسلام نے اجازت نہیں دیئے اور یہی چیز سارے فساد کی جڑ تو میں ایس کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں بھی آپ نے دیکھا پاکستان میں سلاب آیا سواد کے مہاجرین ہیں زلزلہ آیا وہاں سے بہت سے لوگوں نے حجرت کی کچھ لوگوں نے تو اپنے سینے کو کشادہ کیا کہ ہمارے بھائی ہیں ہم ان کو پناہ دیں گے اور کچھ کا دل کیا ہو گیا تنگ یہاں نہیں ہے کراچی میں نہیں گھسنا چاہیے کراچی میں نہیں گھسنا چاہیے تو بھائی یہ تنگ دلی ہے اس پر اللہ کا عذاب آتا ہے ایسی چیزوں پر اللہ کی عادت ہے کہ اللہ ایک قوم کو دوسری قوم کے ذریعے آزماتے ہیں ایک فرد کو دوسرے فرد کے ذریعے آزماتے ہیں قرآن مجید میں اس مضمون کو بیان کیا کہ ہم نے جن کو غربت دی اس کا مفہوم یوں ہے یعنی یہ مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ غریب کے ذریعے اللہ نے مالدار کو آزمائے آئے مالدار کو دولت بھی اللہ نے دیا اللہ چاہتا تو غریب کو بھی دے دیتا لیکن اس میں مالدار کی آزمائش نہ ہوتی اللہ نے کسی کو بھوکا کر دیا کسی کو بہت پیسہ دے دیا یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اس بھوکے کا خیال کرتا ہے یا نہیں کرتا قرآن کو اللہ نے بے پناہ دولت دے دی اور اسی کی رعایہ میں بہت سارے غریب بنا دیئے حضرت موسیٰ نے قارون سے کہا احسن کما احسن اللہ علیک اللہ نے تجھ پر اتنا انعام کیا اتنا احسان کیا تو تو بھی تو اللہ کی مخلوق پر کچھ احسان کر بھوکے ننگے لوگ ہیں تو بھی تو ان کو کھلا کچھ پلا قارون نے کیا میرا کمال ہے میرا فن ہے جس سے میں نے یہ دولت کمائی ہے ان غریبوں کے پاس دولت کمانے کا فن ہے نہیں محنت نہیں ہے تو اپنی کوتاہیوں سے یہ غریب بنے ہوئے ہیں اللہ کو یہ جملہ پسند نہیں آیا اپنی محنت سے اگر کمائی ہوتی تو محنت تو مزدور لوگ زیادہ کرتے نہیں کرتے وہ تو بیچارے غریب ہوتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں سگنیچر کرنے بھی نہیں آتے دفتر میں جا کے بیٹھ جائیں گے لیکن پیسہ اتنا آ رہے کہ وہ ان سے سنبھالا نہیں آتا کتنے قابل ہیں پڑھے لکھے ڈگرییاں بغل میں لے کے گھوم رہے ہیں جو بھی نہیں ملتی اور کتنے بالکل بےوقوف احمق لیکن دولت دیکھو ایک صاحب ہمارے جاننے والوں میں بہت بڑا بزنس بےوقوف اتنے احمق اتنے دستخط کرنے نہیں آتے تھے ایک بندہ تنخوابے رکھا صرف سگنیچر کرنے کے لیے کہ بھئی بڑے بڑے کانٹریکٹ ہوتے ہیں بڑے بڑے سودے کرنے پڑتے ہیں اس میں انگوٹھا نہیں چلتا سگنیچر بیستی ہوتی لوگ کہتے ہیں اتنا بڑا تاجر ہے انگوٹھا لگا رہا ہے اب کوئی کہہ سکتا ہے بھائی تو سگنیچر سیکھ لے تو اتنا فارغ تھا کہ سیکھ بھی نہیں سکتا تھا بندہ ہی نہیں اس سے کچھ سگنیچر تو ایک بندہ تنخوابے رکھا تنخوابے اس لیے رکھا کہ بھئی ایماندار تھا کیونکہ اگر کسی تھوڑے سے بھی آڑے ترچے کو رکھ لیتا وہ سارا بزنس اپنے نام کرا لیتا کیونکہ اس بچارے کو تو کچھ آتا ہی نہیں تھا تو اس نے کہا یہ تبلیح میں وقت لگاوا ہے اس کا فلا بزرگ سے بیعت ہے داڑی ہے شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے نماز روزہ حج زکاة سب چیزیں سیٹ چل رہی ہیں اتنی تسلی ہو گئے بھئی اس کو رکھ لو اس کا کام کیا وہ بڑے مذہب میوی گاڑی آ رہی ہے گھر سے اٹھانے کے لیے اور گھر سے چھوڑنے کے لیے لینڈ کروزر میں جاتا ہے لینڈ کروزر میں اس کو ملازم کو چھوڑ گیا تھے اور اس کا میں نے کہا آپ کو کام کیا کرے ہیں بس جا کے دستخط کرنے پڑتے ہیں مجھے یہ بھی نہیں پتا کہاں وہ بتا دیتا ہے ادھر کر دو اس کے پیسے کمارا ہے تو کیسے کیسے بے غوف لوگوں کو اللہ نے دولت دی ایک چھوڑا سا واقعہ سنا دیتا ہوں اس پہ کہ پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک احمق آدمی تھا اس کے پاس بڑی دولت تھی امام شافی کے ایک شعر ہے کہ کہ اگر محنت سے دولت ملتی تو تم دیکھتے کہ میں آسمان کے ستاروں تک پہنچ جاتا دولت کے حصول کے لیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جس کو اللہ نے عقل دیا اس کو پیسہ نہیں دیا اکثر ہو گی اشتر جس کے پاس زہانت ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے پھر کہنے لگے یہ دولت اور پیسہ ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ لیکن یہ قائدہ کلیہ نہیں ہے کہیں آپ کسی مالدار پر فتوہ لگا دیں کہ یہ بے وقوف ہے بہت سے مالداروں کے پاس عقل بھی ہوتی ہے پیسہ بھی ہوتا ہے دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں عمومی بات بیان کی جاتی ہے ذہین لوگ غریب ملیں گے زیادہ تر اور بے وقوف لوگ زیادہ تر مالدار قائدہ کلیہ نہیں ہے دولت میں لوگوں پر آپ اشارے شروع کر دیں وہ بے وقوف جا رہا ہے محمولی صاحب نے بیان میں کہا تھا جس کے پاس بڑی گاڑی کو بے وقوف ہوگا کوئی قائدہ کلیہ نہیں ہے سلمان علیہ السلام نہیں تھے کتنے ذہین اور پیغمبر تھے اللہ نے دولت بھی دی اونٹ پہ اپنا سامان لے گئے پرانے زمانے میں اونٹ ہی ہوتے تھے تو اس نے کیا کیا گندم کی بوریاں اونٹ کے ایک طرف رکھی دوسری طرف بیلنس بلابر کرنے کے لیے بوریاں میں پتھر بڑھ کے رکھ دیئے کہ تاکہ جتنا ویٹ اس طرف ہے اتنا ہی ویٹ اس طرف ہو جائے اب بے وقوف جتنی بوریاں ہوتا رہے ہیں آتھ ہی ادھر کر دیں بیلنس خود بخود برابر ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا دس بوریاں اونٹ کی اس طرف ہے تو پانچ ادھر کر دو پانچ ادھر کر دو لیکن اتنی سینس نہیں تھی تو ادھر دس بوریاں گندم کی اور اس طرف دس بوریاں پتھر کی تاکہ بیلنس برابر ہو جائے اونٹ ڈاما ڈول نہ ہو بیٹھ کے اسے چلا جا رہا ہے راستے میں ایک آدمی نے اس سے لفٹ مانگی پہلے اونٹوں پہ لفٹ مانگی جاتی تھی بھائی مجھے ذرا اتار دو گئے اس نے کہا چلو آگے بیٹھ جاؤ بیٹھ گئے تو گپ شپ شروع ہو گئی اچھا اس نے کہا کہ اس سے آدمی سے کہ بھائی تم یہ کیا اتنی دس بوریاں لے کے جا رہے ہو تو اس نے کبھی بیلنس برابر کرنے کے لئے دس ادھر ہیں دس پتھروں کی بوریاں اس نے کہا یہ تو بڑی بے وخوفی کی بات ہے سیدھا سیدھا یہی نہیں کر دیتے کہ پانچ بوریاں وہاں سے اٹھا کے اس طرف لے آؤ اس سے کیا ہوگا بیلنس برابر ہو جائے گا اونٹ کے مالک نے کہا بات تو صحیح یہ تو میری توجہ ہی نہیں گئی تھی اس طرف بڑے ماشاءاللہ ذہین آدمی ہو جا کیا کھاتے ہو بہرحال اس پر عمل کیا اونٹ بھی ہلکا ہو گیا اور سپیڈ بھی اونٹ کی تیز ہو گئی یہ بڑا خوش یار تمہارے جیسے ذہین فتیم آدمی تو میں نے زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں بہرحال یہ اب چلتے چلتے گپ شپ ہو رہی ہے اب اس اونٹ کے مالک کا خیال تھا کہ یہ اتنا ذہین ہے تو یہ یقیناً مجھ سے ڈبل دولت ہوگی اس کے پاس میرے جیسے بے وقوف کے بعد اتنی تو یہ اتنا ذہین جس نے ایسا بیلنس برابر کر کے دکھا دیا آگے چلتے چلتے اس سے پوچھنے لگا تمہارا کاروبار کیا ہے بزنس کیا ہے اس نے کہا میرا کاروبار ہوتا تو تم سے لفٹ مانگتا میں اپنا اونٹ نہیں ہوتا میرے پاس غریب آدمی ہو کچھ بھی نہیں ہے اس نے کہا اترو نیچے شاوش چلو یہاں سے اور پھر دوبارہ سے بوری میں پتھر بھرے پانچ بوریاں دوبارہ ادھر رکھیں اور دس بوری میں پتھر ڈال کے دوبارہ وہ ایسی بیلنس برابر کیے اب وہ اقل مند پوچھ رہے کیوں بھائی کہہ رہے اتنا بے وقوف اتنے دولت تمہارے پاس ہے نہیں دولت تمہارے پاس ہے نہیں تو ایسی اقل کا کیا فائد ہے جس سے آدمی کے پاس پیسے نہ ہو اب تمہارے اس اقل مندی کے مشوروں پر اگر میں نے عمل کیا تو مجھے ڈر رہے میں بھی تمہارے جیسا غریب نہ بن جاؤں گا جیسا میں چل رہا ہوں نا لائف اسٹائل ہے جس کی سمکہ ویسے ہی رہنا دو مجھے اسی میں فائدہ ہے ورنہ تمہارے اقل مندوں کے مشوروں پر عمل کیا تو میں بھی تمہارے جیسا غریب بن جاؤں گا میرے جیسے مشوریں ہیں نا اسی پر چلنے دوں گا تو یہ میں کیوں بتا رہا ہوں انسان کو جب یہ تکبر پیدا ہوتا ہے کہ یہ پیسہ میں نے کمایا ہے میری محنت میرا ہنر پھر اس کا دماغ ہو جاتا ہے خراب قارون کے دماغ میں یہ خناس بھر گیا تھا شیطان نے کہ تیرے پاس جو اتنی دولت ہے یہ تیرا ذاتی کمال ہے اسی وجہ سے جب حضرت موسیٰ نے کہا احسن کما احسن اللہ علیہ کیسے پیارے الفاظ ہیں کیسے پیارے الفاظ یہ بار بار سوچا کرو جب بھی پانی پیو نا پیاس میں سوچو اللہ نے احسن کیا نہیں کیا تو اللہ کہہ رہے جیسے تم پر احسن کر رہا ہوں جیسے میں تم پر احسن احسن کسے کہتے ہیں آپ کسی چیز کے مستحق نہیں ہیں پھر بھی آپ کو دے دی جائے مزدور مزدوری کرتا ہے اس سے ایگریمنٹ ہوا کہ پانچ سو روپے دہاری دیں گے جب وہ مزدوری مکمل کرے گا تو وہ پانچ سو روپے کا مستحق ہے اب اگر آپ اس کو پانچ سو روپے دیں گے تو یہ آپ کا احسان نہیں ہوگا اس لئے کہ وہ تو اس کا مستحق ہے آپ کہیں جو آپ کر رہے ہیں آپ کا جو ایگریمنٹ ہوا پورے مہینے گئے مہینے کے بعد جو آپ کو سیلری ملتی ہے تو یہ کمپنی کا احسان نہیں ہے کیونکہ آپ نے بھی تو کچھ ان کو کر کے دیا ہے لیکن اللہ جو ہمیں کھلاتا ہے پیلاتا ہے ہم اس کے مستحق نہیں ہیں کیونکہ ہم نے اللہ کا کون سا کام کر کے دیا ہے اور عبادت جو کرتے ہیں تو یہ تو ویسے ہی انسان ہونے کے ناتے انسان پر لازم ہے غلام کا تو کام ہے آقا کی اطاعت کرنا اور گناہ جو ہم کرتے ہیں اس کا تغازہ تو یہ ہے کہ ہمیں سزا ملے اور روٹی کا ایک نوالہ ہمیں نہ ملے پھر بھی جو اللہ کھلا رہا ہے پہنا رہا ہے سواری دے رہا ہے عزت دے رہا ہے صحت دے رہا ہے یہ ساری چیزیں اللہ کے احسانات ہیں اس لئے انسان جب بھی کوئی نعمت استعمال کرے فوراں دل میں اس کے یہ نرمی پیدا ہونی چاہیے کہ جیسے اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا نا احسن کما احسن اللہ علیک اے احسن کما نا احسان کرو احسان کرو حسن سلوک کرو اے قارون حسن سلوک کر کما اس طرح احسن اللہ علیک جیسے اللہ نے تجھ پر حسن سلوک کیا اللہ بھی تو کر رہا ہے نا ہم بھی صرف اسی کو نہ دے جو مستحق ہے اسی کو دیتے ہیں جو مستحق جس نے ہمارا کام کر کے دے دیا بس تھے اپنی تنخواہ پکڑو جاؤ یہاں سے ابھی بغیر اس کے بھی کھلا دیا کریں کسی کو بھائی کچھ بنتا نہیں ہے لیکن یہ لوگ جیسے میں اکثر کہتا ہوں نا سلح رحمی بھائیوں پہ جو بہنوں پہ خرش کریں بغیر کسی وجہ کے کسی وجہ سے موقعوں پہ تو کرتے ہی رہتے ہیں آپ کی شادی ہوئی تھی اس نے پانچ سو دیئے تھے پانچ سو دیئے تھے ان کی اور ہی اب آپ کو بھی دینے یہ تو ٹوپی ڈراما ہے ٹوپی ڈراما سمجھتے ہیں تو فضول چیزیں ہیں اس میں نہ کوئی سواب ہے نہ کوئی اللہ کی رضا ہے ایک ہوتا ہے کوئی وجہ کے بغیر آپ بھائی کو لفافہ نکال کے دے دیں پیسوں کا بھراوہ وہ حیران ہو جائے کیوں بولو بھائی آپ میرے بھائی ہو اللہ نے حکم دیا ہے رشتہ داری کو جھوڑو صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ سے میرا خونی رشتہ ہے اور اللہ نے کہا احسن کما احسن اللہ علی جیسے میں نے احسان کیا تم پر تو ایسے ہی لوگوں پر احسان کرو اور لوگوں میں سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ دار ہیں تو میری تنخواہ زیادہ ہے آپ کی تنخواہ کم ہے آپ کم کماتے ہو میں ڈبل کماتا ہوں تو میں نے سوچا کہ جیسے اللہ مجھے بغیر استحقاق کی عطا کر رہا ہے تو میں بھی آپ کو دے دوں تھوڑا لیکن مر جائے گا آج کا مسلمان تبھی لفافے میں اگر دے بھی رہا ہے نا تو اس میں بھی کوئی نیت ہوتی ہے آج کل صدقے بکروں کے کیوں ہو رہے ہیں بلائیں ٹالنے کے لئے لوگوں کا نظریہ بکرے کے گلے پہ چھوری پھرے گی بکرہ کٹے گا تو ہمارے فلان مریض کی جان بچے گی تو یہ تو جاہل ہے بکروں مکروں پر تو میں پہلے کئی دفعہ بیان کر چوں گا اب اس موضوع کو نہیں چھڑتا صدقات و خیرات میں بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے تو صدقات و خیرات صرف اللہ کو خوش کرنے کے لئے کہ اللہ نے حسان کی ہم بھی حسان کریں یہ جذبے سے وہ بھی ٹھیک ہے اپنے فائدے کے لئے اگر صدقہ کرتے ہیں تو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ صدقات سے بلائیں ٹلتی ہیں یہ یہ تو حدیث میں آتا ہے آپ صدقات و خیرات کریں گے نا تو گھر میں مسئیبتیں ٹلیں گی لیکن صرف مسئیبت ٹالہ مقصد نہ ہو یہ جذبہ ہو کہ اللہ نے مجھے میں مستحق نہیں تھا اللہ نے کھلایا تو وہ بھی مستحق نہیں ہے لیکن میں اس کو کھلاوں گا اس لئے کہ میرا کون سا ذاتی ہے اللہ دے رہا ہے مجھے یہ اللہ کو یہ سوچ پسند ہے یہ جذبہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ایسے جب کسی قوم پر خدا نخواست آفت آتی ہے اور وہ آ کے وہ مجبور ہو جائے آپ اس کو پناہ دینے پر وہ آپ کے ہاں پناہ لینے پر مجبور ہو جائے تو جیسے انصار کا سینہ کشادہ تھا مہاجرین کے بارے میں صحابہ کرام کو پناہ دی انہوں نے اتنا اچھا سلوک کیا کہ آج انصار مہاجرین کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں کاروبار کے شرکت کر لی ٹھیک ہے ہمارا ظرف اتنا بڑا تو نہیں ہے کہ ہم کسی آنے والی قوم کو اپنے کاروبار آدھا دے دیں لیکن اتنا ہونا چاہیے کہ ان کی حاجت کو بنیادی حاجتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں ہوں اللہ کو یہ جذبہ بہت پسند ہے جو کہ آج ختم ہوتا چلا جا رہے قوم پرستی کہ وہ چونکہ فلانی قوم ہیں ہم اس قوم کو ٹھیکانا نہیں دیں گے افغان جہاد میں کئی افغانیوں نے ہجرت کی ہے پاکستان آج تک ان کو تانے دیے جاتے ہیں یہ آگئے غریب غربہ ہمارے ملک میں آکے پڑ گئے ہماری دولت کھالی ان لوگوں نے یوں کر لیا یوں کر لیا بھائی اتنی بڑی سپر پاور نے مل پہ حملہ کیا ہے اور اس قوم نے اس کے مقابلے میں سیسا پلائی ہی دیوار بن کے لڑائی کی ہے اگر افغان مجاہدین روس کے سامنے نہ ٹھہرتے تو کیا پاکستان محفوظ ہو جاتا اس قوم کا یہ احسان بھی تو مانو کہ اس نے لڑکے روس جیسے اسلام دشمن اور ملک دشمن کو باہر نکال دیا اب ظاہر ہے اس میں ان کو عورتوں کو بچوں کو اور ایک بہت بڑے طبقے کو ہمیں سپورٹ دینی پڑتی ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی تھی ہم ان کو سپورٹ دیں پھر اس سپورٹ کے بعد بہت سے یہی آباد ہو گئے اب اس پر لوگ کھلتے ہیں یہاں کیا کر رہے ہیں وہی کووے والی بات نا کتے والی بھائی وہ محنت کر کے مزدوری کر کے کمار رہے ہیں اپنا کمانے دو اس کو وہ کوئی بچارہ ڈریور بنا رہا ہے بس کا کوئی رکشہ چلا رہا ہے تو ابھی یہ سارا کاروبار ان کے ہاتھ میں جا رہے ہیں بھائی آپ محنت کرو آپ کاروبار لے اگر یہ قوم پرستی کی بنیاد پہ آپ بولو ان کو یہاں سے نکالو تو پھر یورپ امریکہ بھی آپ کو نکالے گا وہاں سے انگلینڈ والے انگریز بول سکتے ہیں یہ ہمارا ملک ہے یہاں پاکستانی کیا کر رہا ہے یہاں کیا ہے ان کو نکالو سب کو یہاں سے سعودی عرب والے بولیں گے یہ پاکستانی بنگلہ دیشی اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں ہمارے ملک میں مکہ مدینہ نکالو ان سب کو یہاں سے انہا لائقوں کو دنیا میں ہر قوم ہر جگہ جا کے کماتی ہے یہ صرف کمبختی ہم لوگوں میں ہیں کہ فلانی قوم ادھر آ کے کیوں کماری ہے یہ والی قوم ادھر جا کے کیوں کماری ہے ایسے تو نظام عالم برباد ہو جائے گا سمجھ میں نہیں آری بات تو جو جہاں کمار آئے نا اگر محنت کر کے کمار آئے کمانے دو اس کو آپ اس کو یہاں کمانے دیں گے فرمانوں کی ایک بہت بڑا طبقہ یورپ امریکہ میں کمانے کے لئے جاتا ہے اور نوٹ چھاپ چھاپ کے بھیج رہا ہے اگر ریس کہنا شروع کر دیں یہ دوسری قوم کے لوگ ہمارے ملک میں آ کے کیا کر رہے ہیں اور وہاں سے نکالنا شروع کر دیں تو پھر پتہ چلے گا کتنے لوگ گھروں کے چولے بند ہو جائیں گے جہاں سعودی عرب نے بھی نکالنا شروع کیا تھا میں جو حج کے بعد وہاں سے بھاگتے پھر رہے تھے سارے پاکستانی بھی محلہ دیشی بھی گلیوں میں شکتے پھر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم یہاں جا کے گھر میں بھوگے مر جائیں گے تو اللہ کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جن کا ظرف کشادہ و برما میں دیکھو آپ اتنا ظلم برما میں لیکن انڈیا نے بھی اپنی سرعت بند کر دی پاکستان نے بھی بند کر دی ان کو برمی یہاں نہیں آئے گا پناہ لینے کے کنٹینروں میں برمی مسلمانوں کو آدمی اپنے ملک کو اپنی قوم کو پکڑ کے بیٹھے نہیں میرے 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 میں دوسرے کو نہیں آنے دوں گا اس کا مطلب ہے کہ جب آپ پہ اللہ نہ کرے شامت آئی پھر دوسری قوم بھی اپنے اپنا ملک کا اپنی سرعت کا دروازہ بند کر لے گا کہے گی مرو تم پھر پتہ چلے گا یہ ساری لسانیت اور عصبیت کی وجہ سے یہ چیز یہ سوچنا چاہیے زندگی ہے کتنے دن کی بھائی آپ اگر دوسرے کو پناہ نہیں دے رہے مجبور آدمی کو تو آپ رہو گے کتنے دن اس دنیا میں آپ نے بھی یہاں سے جانا ہے کوئی اپنی قوم کو اور اپنے ملک کو اپنے وطن کو ساتھ لے کے قبر میں نہیں جاتا میں ملک کی اور وطن کی محبت کے خلاف نہیں ہوں وطن کی محبت بھی اچھی چیز ہے اگر اچھے جذبے کے ساتھ ہو لیکن اگر دوسری قوم کو نقصان پہنچانے کے لئے ہو پھر یہ بھی لسانیت میں عصبیت میں داخل ہے کہ آپ کسی دوسرے کو صرف اس لئے زلیل کر رہے ہیں کہ وہ پاکستانی نہیں ہے اس کا کیا خصور ہے بھائی وہ پاکستان میں پیدا نہیں ہوا دوسرا اگر آپ کو یہ انگلینڈ اور امریکہ والے اگر آپ کو کہیں تم برطانیہ کے نہیں نکلو یہاں سے یا آپ کو زلیل کرنا شروع کر دیں پھر لوگ کتنے پریشان ہوتے ہیں ابھی شکایتیں آنا شروع ہی تھی نا برطانیہ سے کہ پاکستانیوں کے ساتھ ایسا سلوک ہم صرف ہمارا پاکستانی ہونا جرم ہے تو کیوں رو رہے تھے بھائی تو میں تو دوسری قوم کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو تو یہ خصلت یاد رکھو کس کی ہے جانور کا نام بتایا تھا نا میں نے یہ خصلت اس کی ہے جو یہ کام کرے بول دو اس میں کتہ پن پایا جاتا ہے کتہ ہے نہیں لیکن اس کا اس نہ بیٹنا کتوں کے ساتھ زیادہ رہا ہے اس کی وجہ سے اس میں کتہ پن پایا جا رہا ہے جیسے ایک آدمی بکرا بیچنے کے لئے آیا وہ جو بکرے کے وہ ہوتے ہیں نا تاجر بکرائیت کے دنوں میں ہیں تو بکروں کے بڑے فضائل نہیں بیان کرتے ہیں بیچنے کے لئے تاکہ یہ بکرا ہمارا بک جائے اس کو یہ کھلا ہے ہم نے یہ گلابی نسل کا ہے تاجر کی تو عادت ہوتی ہے مبالغہ آ رہی تو بکرائیت کے دنوں میں بڑے مزے آ رہے ہوتے ہیں یہ دانت ایسے گسا گسا گئے اس کے دو حالکہ وہ پورے آٹھ دانتوں کا بڑھا بکرا ہوتا ہے لیکن ایسی بہترین طریقے سے اس کی گسائی کر کے ایسا لگ رہا ہوتا ہے بھی بالکل جوان بکرا ہے تو ایسے فضائل سناتے ہیں تو ایسی ایک آدمی جو ہے نا وہ زیادہ مبالغہ آ رہی میں آ گیا کہا نا کہ صاحب یہ بکرا آپ خریدیں ایسا بکرا ہے یہ نہیں پتا کہ میں جھوٹ بولنے پر آ گیا زیادہ مبالغہ آ رہی ہو گئی ایسا بکرا ہے آپ ادھر سے بوٹی پھیکے یہ ایسے چھلان مارکے کیچ کرے گا اس وہ آدمی حیران یار یہ کس قسم کا بکرا ہے بھائی اور بھی کیا کہہ رہے ہیں ایسا بکرا ایسا جھپڑتا ہے نا ایسی چھلان مارکے جھپڑتا ہے چیر پھار کر دیتا ہے تو کہتا ہے بھائی یہ ہے بکرا مگر اس کی خصوصیات آپ جو بتا رہے ہیں وہ تو کتوں کی ہوتی ہیں یعنی خصوصیات اس میں کتوں جیسی ہیں ہے یہ بکرا تو کہتا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ اس کا کتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ رہا ہے بچپن سے ہز گیا نا ایک بات کہہ کے تو اب اس کو صحیح کیسے کر رہے ہیں کہ ہے تو یہ بکرا مگر بچپن سے ہی اس کا کتوں میں اٹھنا بیٹھنا زیادہ رہا ہے اس وجہ سے خصوصیات اس میں کتوں والی آ گئی ہیں سمجھ رہے ہیں بات کو نہیں سمجھ تو بعض دفعہ انسان حدیث میں آتا ہے انسان کو اللہ اس فطرت پر پیدا کرتے ہیں یعنی ہر بچہ نیک پیدا ہوتا ہے برا نہیں ہوتا لیکن ماحول معاشرہ اسے برباد کر کتوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوگا کتے جیسی خصلتیں آ جائیں گی اور شیر جیسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوگا جن کے سینے کشادہ ہیں تو شیر جیسی خصلتیں آ جائیں گی اللہمہ اقبال کا ایک بڑا پیارا شیر ہے اس موقع پر وہ فریب خردہ شاہی جو پلاہ کرگسوں میں اسے کیا خبر کے کیا ہے راہو رسم شاہ بازی فریب خردہ شاہی یعنی وہ شاہین اور بعض جو ہوتا ہے نا ایگل کہتے ہیں میرے خیال انگلیش میں ایگل ایک الگ جانور ہے بعض شاہین جو ہے فیلکن شاہد کہتے ہیں اس کو تو یہ شاہین جو ہے نا یہ گھٹیہ حرکتیں نہیں کرتا مردار پہ مردوں کو نوچ نوچ کے کھانا شاہین شکار کرتا ہے اور آپ دیکھیں آج کل انٹرنیٹ پہ بڑی خوبصورت آنکھیں ہیں اس کی بڑی بہترین پرواز ہے اور بڑے جھپٹ کے بہت خوبصورت انداز اللہ نے اس کو دیا غیرت حمیت یہ ساری چیزیں شاہین میں پائی جاتی ہے اور کرگس کہتے ہیں گد کو گد کو دیکھا ہے شکل بھی عجیب سی اور حرکتیں بھی عجیب سی کہیں کوئی مردہ گد جو ہے نا قبروں میں اس کے مردے بھی کھیچ کھیچ نکال نکال کے کھا جاتے ہیں تب ہی کہتے ہیں گد ہو جیسی ہرکتیں مردار کھاتا ہے شکار خود نہیں کرتا اور شیر شکار کرے گا ہمت محنت کر کے وہ حلال کمائی جب شیر فارغ ہو جائے گا تو اس کے شکار سے فائدہ اٹھانے کے لیے گد آ جائیں گے حالکہ وہ بھی اچھے خواستے بڑے بڑے ہوتے ہیں مگر اتنے کامچور کے خود کھائیں شکار کریں نہیں دیکھتے ہیں آوائی کہیں کسی نے کر لیا تو اس میں سے جا کے ہم بھی استفادہ کریں تو علامہ ادبال نے کہا کہ ایک شاہین کا بچہ وہ بچپن سے ہی کرگسوں میں گر گیا کہیں کرگسوں میں یعنی گدھوں میں رہنے لگا کہیں ماں بچپن میں چھوڑ کے چلی ہوئی اب وہ جب بڑا ہوئے نا تو اس کی حرکتیں کرگسوں جیسی ہیں اڑان بھی کرگس جیسی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کیا پتا کہ راہ و رس میں شاہبازی شاہباز یعنی شاہین کی جو عادتیں ہوتی ہیں اور شاہین کی جو سوچ اور اس کا جو اڑان کا طریقہ وہ کیا ہوتا ہے تو اس فریب خردہ اس دھوکے باز شاہین کو کیا پتا جو کرگسوں میں رہو وہ فریب خردہ شاہی جو پلاہ و کرگسوں میں اسے کیا خبر کے کیا ہے راہ و رس میں شاہبازی تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت اچھی ہوتی ہے ہر بچہ نیک ہوتا ہے چرسیوں میں بیٹھ رہے تو چرسی بن گیا ہیرینچے میں بیٹھ رہے تو ہیرینچی بن گیا شرابیوں سے دوستی ہے شرابی بن گیا اور وہی کتے جیسی خسلتوں والوں سے دوستی ہے کتے جیسی خسلتیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان خسلتوں سے ہماری حفاظت فرمائے انشاءاللہ پھر یہ جو اگلی آیات ہیں اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ اس کا درست دوں گا یہ پچھلے ہی موضوع کی تکمیل سمجھیں سوال کچھا ہے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا سنت طریقہ کیا ہے آیت الکرسی کا سنت طریقہ کیا ہے سوال سمجھ میں نہیں فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا تو سنت ہے حدیث میں اس کی ترغیب ہے طریقہ وَيَّا اللَّهُ لَا إِلَا إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّمْ سے لے کے لَا تَقُضُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمْ لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَنَ ذَلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِذْنِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ عِيْدِيهِمْ مَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَوْضُحِضُهُمَا وَهُوَ الْعَجْرُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پر سٹاپ کر دیں یہ سننا طریقہ ہے کچھ اور مقصد تا سوال پوچھنے والے کہتو مجھے سمجھ میں نہیں آیا سر پہ جو ہاتھ رکھتے ہیں یہ کہیں ثابت نہیں ہے حدیث سے بہت سے لوگ فرض نماز کے بعد اس سے ہاتھ رکھتے ہیں اس کو سننا سمجھنا تو جائز نہیں ہے البتہ بعض مشایخ نے کوئی وظیفہ بتایا ہے دماغ کی تیزی کے لئے کہ یا قوییو اگر سر پہ ہاتھ رکھے سات دفعہ یا گیارہ دفعہ پڑھا جائے تو دماغ تیز ہو جاتا ہے تو یہ جو وظیفے ہوتے ہیں ان کے لئے کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی یہ تجربوں کی چیز ہوتے ہیں کسی کا تجربہ ہے وہ یوں کر کے کرنے پڑھا تو دماغ تیز ہو گیا تو تجربے کی چیز ہے کوئی کرنا چاہے تو کر لے نماز کے بعد ہاتھ رکھے پڑھ لے لیکن سنت نہ سمجھے البتہ جب اس چیز کا رواج زیادہ پڑھتا ہے تو لوگ یہ سمجھنا شروع کر دیں گے کہ یہ بھی نماز کا ایک نماز ختم کرنے کے بعد ایک سنت اس لئے کوئی اگر ایک آتھ نمازی کر رہے ہیں تو ہر سے نہیں لیکن اگر کسی مسجد میں زیادہ رواج پڑھنا شروع ہو جائے تو پھر اس کو روکا جائے گا کہ بھئی اس کو ختم کرو کیونکہ سنت سے ثابت نہیں ہے باقی آیت القرصی ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے سوتے وقت بھی آیت القرصی پڑھنی چاہیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بقائدہ ایک فرشتہ کھڑا کر دیتے ہیں جو اس کی شیطان سے حفاظت کرتا ہے رات بھر جو آیت القرصی پڑھ کے سوتا ہے پہلے تو ماں یہ سب چیزیں سکھاتی تھی آج کل ماں کوئی نہیں آتے تو بچے کہاں سے سکھیں گے ماں بھی موبائل پہ لگی ہوتی ہے رات کو ایس ایم ایس بازی ہیں ہو رہی ہوتی ہیں اور اسی طرح سو جاتے ہیں بچے بھی اببہ بھی وہ بھی ایس ایم ایس پہ لگے ہوئے ہوں گے ماں بی بھی اگلگ لگے ہوگی بچے اگلگ لگے دادہ دادی آج کل ہوتے ہی نہیں ہیں اس لیے کہ شادیاں اتنی دیر میں ہوتی ہیں کہ بچہ جب آپ کا پیدا ہوتا ہے تو آپ اتنے بڑے ہو چکے ہوتے ہیں کہ اب آپ کی عمر میں اتنا دم نہیں ہوتا کہ آپ کا بیٹا جوان ہوگا پھر اس کا بچہ پیدا ہوگا آپ دادہ بنیں گے آپ اس مسجد میں ہی دیکھ لیں چھ سال کے عرصے میں میں نے جو جنازے پڑھائے ہیں ان میں ایک فیصد بھی دادہ دادی نانا نانی کے جنازے نہیں ہیں ایک فیصد بھی نہیں ہیں دادوں کے بھی انتقال ہوئے ہیں سب میرے والد صاحب کا انتقال ہوگے سب یہی آ رہے ہیں والد صاحب کا انتقال ہوگے والدہ کا انتقال ہوگے حالانکہ ہمیں یاد ہے ہمارے بچپن میں دادہ کا انتقال ہوگی یا دادی کا انتقال ہوگی یہ خبریں زیادہ تھیں وجہ اس کی یہ کہ شادیوں لیٹ ہونے کا جو رواج ہے نا اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ دادا بننے سے محروم ہو جاتے ہیں سمجھ میں آری بات کی نہیں آری تیس پہتیس سال میں جب آپ کی شادی ہوگی تو پھر آپ کا بچہ جوان جب ہوگا تو آپ کی عمر کتنی ہو چکی ہوگی پچاس سال اور پھر آپ کے بچے کی شادی بھی ہوگی تیس سال میں تو اس وقت تک آپ اس دار فانی سے ہمیشہ کے لیے پوچھ کر چکے ہوں گے تو اللہ کے بندوں اپنی جان پر رحم کرو رحم اللہ نے اولاد اور اولاد کی اولاد کو بہت بڑی نعمت قرار دیا قرآن مجید میں ایک بات یاد رکھیں قرآن میں اللہ نے جن نعمتوں کو نعمت قرار دیا ہے نا وہ ایسی نہیں ہے کہ ان میں دو رائے ہو سکتی ہوں بلکہ آج ان پہ جو ریسرچ ہوئی ہے اس ریسرچ سے ثابت ہوتا ہے کہ واقعی ان سے بڑی نعمت انسان کے لیے کوئی بھی نہیں مثال کے طور پر قرآن نعمت بیان کرتا ہے پھلوں کا ذکر کرتا ہے انار میں اللہ کہتے ہیں انار پیدا کیا ہم نے تمہارے لیے آپ انار پہ ریسرچ کریں ڈاکٹر گئیں گے بھائی بہت مفید ہے صحت کے لیے اتنا مفید ہے کہ تحقیق ہوتی رہے گی اور اس کے فائدے قیامت تک سامنے آتے رہیں گے انگور کا ذکر ہے قرآن میں کہ ہم نے انگور پیدا کیا تمہارے لیے تو کیا خیال ہے کسی ڈاکٹر سے پوچھیں انگور کے بارے میں کیا کہے گا نہیں کھاؤ کہے گا ڈاکٹر بہی انگور بہترین پھل ہے جتنا مرضی کھاؤ اللہ نے قرآن میں شہد کو بڑی اہمیت سے بیان کیا ہم نے تمہارے لیے کیا بنایا شہد شہد کے بارے میں پوچھ لیں کسی سے ڈاکٹر سے پوچھ لیں حکیم سے پوچھ لیں بھائی شہد تو جتنا مرضی کھالو اللہ نے قرآن میں کہا ہم نے سمندر سے تمہارے لیے تازہ گوش پیدا کیا یعنی مچھلی اس کو لہمن تریہ کہا ہے تازہ تازے کا مطلب جسے کھا کے تبیہ تازہ رہتی ہے گائے کا گوش کھائیں گے نا تھوڑے دائے بائے جھومنے شروع ہو جائیں گے مچھلی کو اللہ نے مچھلی کے اللہ نے تعریف کی ہے تازہ گوش ٹھیک ہے نا تو اس سے پتہ چلتا ہے واقعی تازگی ہے مچھلی کھانے سے سستی نہیں آتی جسم میں موٹا نہیں ہوتا ہے جسم اور اللہ نے قرآن مجید میں زیتون کا تذکرہ کی ہے بڑے اچھے انداز تمبت و بددہن فرمائے زیتون کے درخ کو دیکھو جو تیل لے کر پیدا ہوتا ہے سبغل للاکلین تمہارے سالن کے طور پر استعمال ہوتا ہے کیا مطلب سالن میں اللہ نے سالن اس چیز کو کہتے ہیں روٹی جس سے لگا کے ہم کھاتے ہیں روٹی میں تاکہ زائقہ پیدا ہو جائے تو ہم لوگ کرتے ہیں سالن میں کیا ڈالڈا اور مختلف چیزیں استعمال کرتے ہیں لیکن اللہ نے ڈالڈے کا تذکرہ نہیں کیا ڈالڈے سی کبھی نہیں ہے اللہ نے اگر سالن کے طور پر کسی تیل کا تذکرہ کیا تو وہ کیا ہے زیتون آپ زیتون کا تیل کھانے میں استعمال کر کے دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا سعودی عرب والے زیتون کا تیل ہی استعمال کرتے ہیں عرب سب کیسی صحتیں ہوتی ہیں ان کی ایک واقعہ سنا دوں دلچسپ واقعہ ہے بہت ایک تائف میں جو ہے نا تائف سعودی عرب میں تائف ایک جگہ ہے ہمارے استاز ان کے قاضی کے پاس گئے تائف کے قاضی بہت بڑے عالم بہت بوڑے ہو گئے تو ہمارے استاز ان کے پاس گئے ان سے پوچھا کہ آپ نے اتنے عرصے سے سعودی عرب کی عدالت میں آپ کیس نمٹا رہے ہیں تیس پہنتے سال ہو گئے ہوں گے تو اس میں جو سب سے عجیب و غریب کیس آپ کی عدالت میں آیا ہو وہ ذرا بتائیں گے ہوتا ہے نا ججوں کے پاس تو عجیب و غریب کیس کوئی بہت ہی دلچسپ کیس آپ کے پاس آیا ہو تو تائف کے قاضی نے کہا ایک بڑا دلچسپ کیس ہمارے پاس ہے کہہ رہے میں عدالت میں بیٹھا تھا تو چار جوان عورتیں آئیں عرب کی وہ بھی پردے میں تھی برگے میں تھی آ کے کہنے لگیں کہ ہم اپنے شہر سے تنگ آ گئے ہیں ہم اپنے شہر سے میں اشارتاً کنایتاً بات کروں گا شہر سے تنگ آ گئے ایک ہی کام ہے پریشان کر کے رکھا ہوا ہے یعنی زدیواجی تعلق بہت زیادہ خواجی صاحب کہتا ہے میں حران ہوا کہ چار بیویاں اور ایک آدمی نے ان کو اتنا تنگ کر دیا کہ وہ آ کے عدالت میں کیس کر رہی ہیں کہ بھائی اس کو کچھ حد بندی کریں کہہ رہے میں نے کہا بلا ہوئی اس کے شہر کو بلا ہوئی تو دیکھا کہ ایک بڑھا آدمی کمر جھکی ہوئی جوان عورتیں ان کا شہر بڑھا آدمی اور کمر جھکی ہوئی وہ آ رہے عدالت میں کہہ رہے ہیں میں نے کہا وہ جج صاحب کہتے ہیں جب میں نے دیکھا بڑھا آدمی اور اتنی طاقت اس میں تو میں اس کو سائیڈ پہ لے گئے میں نے کہا بھائی کھاتے کیا ہوں کیس ویس تو واد میں ہوگا کیا کھا رہے ہیں اتنی کمر جھکی ہوئی ہے بڑھے ہوگئے اور چار عورتوں کو پریشان کیا ہوئے تو اس نے بتایا کہ کچھ بھی نہیں زیتون کے تیل سے ساری زندگی روٹی کھائی ہے اور خجور کھائی ہے بس یہی خوراک زندگی پر زیتون کا تیل اتنی زبردست چیز ہے تو خیر کہتے ہیں کہ میں نے اس سے بوڑھے سے کہا کہ بھائی یہ تمہاری بیویاں شکایت کر رہی ہیں چاروں بیویاں شکایت کر رہی ہیں کہ کچھ حد بندی کی جائے تو اس بوڑھے نے کہا کہ ان سے پوچھو کہ ان کو روٹی خرچہ کپڑا لباس نان نفقہ سارا ملتا ہے کہ نہیں ملتا اس میں کوئی کمی ہے خرچے پانی میں عورتوں نے کہا نہیں کہا جب میں ان کے سارے حقوق ادا کر رہا ہوں تو میرے حقوق بھی ان کو ادا کرنے پڑیں جب میں سارے حقوق ادا کر رہا ہوں تو میرے حقوق بھی ادا کرنے پڑیں خیر یہ کہاں سے کہاں باہت چلی گئی تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہم خوراکیں آج کل کھا رہے ہیں پان گھٹکے اس کو آپ کتنی آبے زمزم میں بھگو کے کھا لے گھٹکے گھو گھٹکا بہرحال گھٹکا ہے خوراکیں اللہ نے قرآن مجید میں زیتون کی خوراک کو بیان کیا اللہ نے انگور بیان کیا اللہ نے شہد بیان کیا قرآن مجید میں اللہ نے دودھ کو بڑی اہمیت سے بیان کیا ہے اور یہ ڈبے کے دودھ کو نہیں فرمائننا لکم فی الانام العبرہ تمہارے لئے ان چوپائیوں میں بڑی عبرت ہے یعنی کیا مطلب اس میں بڑی نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں نسقی کم مما فی بطونی ہی ممبین فرث و دمین خون اور گوبر کے درمیان سے ہم تمہارے لئے اس کے تھنوں میں بہترین دودھ پیدا کرتے ہیں سائغل شاربین پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے دودھ جو تازہ دودھ ہے جس کو اللہ بیان کر رہے ہیں ایک تو ہوتا ہے کہ پھر اس میں گوالے کی اپنی برکات شامل ہوتی ہیں اور مکھیوں کی بیٹیں الگ اور اس میں گون اور گوبر کا ملاب پھر اس کو لے جا کے ڈبے والے لے جا کے اتنا پکاتے اور اس میں اتنا کیمیکل ڈالتے ہیں کہ اس سے دودھ کا دودھ ہونا ختم ہو جاتا ہے اس میں مختلف ذائقیں ڈال ڈول گئے اس کو ڈبے میں پیک کر کے پلاتے ہیں اور آدمی یہ سمادھ رہوتا ہے میں بھینس کا دودھ پی رہا ہوں حالکہ یہ بھینس کا دودھ نہیں یہ کمپنی کا دودھ ہے بھینس کا نہیں ہے بھینس کی طرف سے اس دودھ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے وہ کہتی ہے میں نے جب دیا تھا نا جب بالٹی میں نکلا تھا وہ تھا اس کے بعد گوالہ اپنی دکان تک لے جاتے لے جاتے اس میں کافی تغییر آ چکا ہوتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ دودھ نکالو اور پی جاؤ گرم بھی نہ کرو اس کو اتنا مفید ہے صحت کے لیے درجنوں بیماریوں کا علاج ہے اس میں درجنوں بیماریوں کا جنہوں نے بھی یہ تجربہ کیا ہے نا جانور پال کے نکالا دودھ اور اسی وقت پی جائیں اس کو پیٹ کے درجنوں اور مراز ختم ہوتے اس سے ہڈیاں اتنی طاقتور ہو جاتی ہیں بال کالے گھنے سیاہ ہو جاتے ہیں بہت سارے فائدے ہیں اس کے تو کیوں اللہ قرآن میں بیان کر رہے تھا پتہ چلا اللہ جو چیز قرآن میں بیان کر رہے ہے کیونکہ وہ اللہ ہے نا اللہ کہیں ٹھوڑی غلط ہو سکتا ہے تو اسی طرح اللہ نے اس نعمت کو بیان کیا کہ اللہ نے تمہارے لئے تمہارے جنس کے جوڑے پیدا کیے بیویاں بنائیں تمہارے لئے وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَا اور پھر تمہیں ان سے اولاد بھی دی اور پوتے بھی دی ہے تو اللہ نے اولاد کی نعمت کو بھی نعمت بیان کیا اور آگے بولو بھائی پوتوں کی نعمت تو پتہ چلا کہ یہ بھی دودھ کی طرح نعمت ہے اولاد بھی شہد دودھ مکھن اور انگور انار کی طرح کی نعمت ہے اور پوتے بڑھاپے میں جو پوتوں نوازوں کی نعمت ہے آپ کسی بوڑے آدمی جو ڈپریشن کا مریض ہونا ہزار سائیکلوجس کو دکھا دیں درجنوں کو دکھا دیں کہ اس میں وہ دوائیاں دے دے کے اس کا علاج کرتا رہے لے گے لیکن جب انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے اس وقت جو پوتے اور نوازوں کو دیکھ کے اس کا خون بڑھتا ہے اور اس کو ان سے محبت ہوتی اور ان سے دل بھیلتا ہے دنیا میں کہ جب پچاس پچپن کے ہو تو پوتے نوازیں مل جائیں اس کا بڑا فائدہ ہے یہ نیچرل خوشی ہیں انسان کی اس کا کوئی متبادل نہیں ہے دیکھو پیاس کے وقت پانی میں جو مزا ہے وہ کسی چیز میں ہو سکتا ہے اس لیے فطرت نے وہ ضرورت رکھی ہے تو نیچرل جو انسان کی ضرورتیں ہوتی ہیں جو اللہ نے بنائی اور نعمت کے طور پر ان کا کوئی آلٹرنیٹ اور کوئی متبادل نہیں ہے اولاد کی خوشی اولاد کو دیکھ کے جو پون بڑھتا ہے اور بڑھاپے میں پوتے نوازوں کو دیکھ کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازوں سے کدنی محبت کرتے تھے حالکہ آپ کو دنیا سے رغبت ہی نہیں دی لیکن حدیث میں آتا ہے خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دو نوازوں کو دیکھا حضرت حسن حسین چھوٹے چھوٹے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کے چلے گئے اور ان دونوں کو گود میں اٹھا کے لائے اور اپنے کندے پہ بٹھایا اور پھر خطبے میں آئیت پڑی صدق اللہ اللہ نے سچ کہا انما اموالکم وا اولادکم فتنہ تمہارا مال اولاد تمہارے لئے فتنہ ہے دیکھو اس اولاد نے مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا اقرار بھی کر رہے ہیں کہ میں خطبہ دے رہا ہوں امام ہوں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں اولاد دے کے خطبہ چھوڑ دیا تو دیکھو نبی نہیں برداشت کر سکے نبی خطبہ چھوڑ کے چلے گئے اور پھر بتا بھی رہے کہ اللہ سب مانتا ہوں میں لیکن یہ اولاد چیز ہی ایسی ہے تو نبی کا دل اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اتنا خوش ہوتا تھا اپنے نوازوں کو دیکھ کے تو اس کا مطلب کیا ہے حالانکہ آپ کے دل میں تو دنیا کی رغبت بالکل بھی نہیں تھی تو ہم اور آپ تو دنیا کی محبت سے ہمارے دل تو بھرے ہوئے ہیں ہمیں تو اور زیادہ خوشی ہونی چاہیے اور ہوتی بھی ہے لیکن وہ فیملی پلیننگ والوں نے دماغ میں خناس بھر دیا ہے تو اس لیے یہ ذرا نکاح جلدی جلدی کر لیا کرنے تاکہ جلدی جلدی سے دادا بن جائیں آپ لوگ آپ کو دادا بنانے کے لیے ساری بات کبھی کہتے ہیں نا دادا ہے دادا محلے کا دادا یہ لب وہیں سے آیا ہے پہلے دادا کی بڑی ویلی ہوتی تھی تو اب جو ہے دادا اب کچھ دنوں میں کہیں نہیں سکتے کہ یہ دادا ہے دادا تو کسی زمانے میں ہوا کرتے ایک دفعہ ذکر ہے جب کسی کے دادا ہوتے تھے آج کل دادا وعدہ نہیں ہو اللہ تعالیٰ عمل کی توشیق دا فرمائے اوائے رہو میں اللہ علیہ البلاہ